اور یہ جو شروعات کے حالات تھے سلیم صاحب سے کب اور کیسے ملاقات تھے سر وہ ایک وہاں سے جب میں بے روزگار ہو گیا تو بھوپال کے ہی ایک صاحب تھے بڑے مشہور بھوپال کے شاعر تاج صاحب تاج بھوپالی بہت اچھے شاعر تھے وہ مجھے ایسیم ساغر صاحب ایک پروڈوسر تھے ان کے پاس لے گئے ایسیم ساغر نے مجھے نوکری دے دی سو روپے مہینہ کی جس میں میں اسسسٹنٹ تو ہوا ہی تھا ان کے پاس کوئی ڈائلوگ رائٹر نہیں تھا تو میں اس کے ڈائلوگ بھی لکھ رہا تھا سو روپے مہینہ ہی اس فلم میں سلیم صاحب جو تھے وہ رومنٹک لیڈ میں تھے اور جو مین کریکٹر سرہدو لٹیرہ کا تھا وہ ایک ایکٹر ہوا کرتے تھے شیخ مختار شاید نام سنوہا وہ کر رہے تھے تو میری اس سرہدو لٹیرہ میں ان سے ملاقات تھے اور پھر کسے سلسلہ آگے بڑھنے یہاں پھر وہ ہوا کیا کہ میں بھی باندرہ میں تھا وہ بھی باندرہ میں رہتے تھے پکچر تو کمپلیٹ ہو گئی وہ تو تاج جو اسٹنٹ فلموں کے تھیٹر ہوتے ہیں ان میں لگ گئی اتر گئی لیکن ان سے میری دوستی ہو گئی تو میں جاتا تھا پھر ہم دونوں ساتھ میں کارٹر روڈ ایک تھا جو ابھی بھی ہے سمندر کے کنارے وہاں پر پیراپٹ پر بیٹھتے تھے نہ ان کے پاس کوئی کام تھا نہ میرے پاس تو وہاں بیٹھ کے کہانیاں وانیاں بنانے لگتے تھے تو پھر کیا ہوا ایک دن کہ وہی اسم ساغر صاحب جنہوں نے مجھ سے ڈائلوگ لکھائے تھے اور ایک کہانی سلیم صاحب کی بھی خریدی تھی تو وہ ہم دونوں کو ملے اور ہم سے کہا کہ تم دونوں ایک میرے پاس میں نے اسٹوری خریدی ہے اور وہ شورٹ اسٹوری ہے اس کا سکرین پلے نہیں بن پا رہا ہے اس لئے کہ مجھے تو سوا دو گھنٹے کی پکچر چاہیے وہ تو ایک چھوٹی کی کہانی ہے اس کہانی کو لے کے تم ایک سکرین پلے بنا سکتے ہو تو ہم نے پوچھا آپ کتنے پیسے دیں گے تو کہلے پانچ ہزار مطلب ڈائے ہزار سلیم صاحب کو ڈائے ہزار مجھے تو ہمارے تو مطلب لوٹری لگ گئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب تو ہم دونوں نے بیٹھ کے وہ بنا کے انہیں دے دیا انہوں نے ہمیں پیسے بھی دے دیا پھر اپنے پیسوں میں سے میں چینیز فوڈ لائیا تھا تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہی اسم صاغر صاحب کا ایک اسسٹن تھا صدیر واہی دیکھئے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں کیا کانٹریبیوٹ کر کے نکل جاتے ہیں تو اس نے ہم سے کہا کہ دیکھو میں سپی فلم میں کتھ لوگ کو جانتا ہوں سپی فلم میں ایک سٹوری ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہے تو وہاں اگر تم لوگ چلے جاؤ تم نے اتنا اچھا سکرین پلے لکھا ہے تو تمہیں وہاں کام مل جائے گا تو میں وہاں چلا گیا پہلے تو جائیں نہیں ہے کسی دن جائے چار پانچ دنوں نکل گئے سوچا کون جائے اور وہ اتنے بڑے لوگ کام تھوڑی دیں گے ہمیں پھر میں نے کہا کام نہیں دیں جیل تھوڑی بھیجوا دیں گے چلو دیکھتے ہیں تو میں چلا گیا تو انہوں نے ہمیں اپوائنمنٹ دے دیا میں نے جو بات بات کی بڑے کانفیڈنس ہے کم امری میں اکل کم ہوتی ہے کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے تو تو انہوں نے اتنا کانفیڈنس دیکھا تو کھلے لیں اچھا آپ لوگ آئیے کہانی تو تو پھر میں سلیم صاحب سے کہا کہ بھی ایسا ہے تو چلیے آپ بھی ساتھی چلتے ہیں دونوں پھر ہم دونوں وہاں چلے گئے ہم دونوں کو وہاں کام مل گیا جو ہم نے سنایا اپنا لکھا ہوا کچھ اس میں پھر ہم دونوں ساتھ میں ہو گئے اب وہاں ہماری ملاقات راجیشکنہ سے ہو گئی راجیشکنہ کی نئی نئی ریلیز ہوئی تھی پکچر دو راستے اور آرادھنا وہ سپرسٹار ہو گئے تھے انہوں نے ایک گھر خریدا تھا جو راجندر کمار صاحب کا تھا وہی کارٹر روٹ پہ جہاں بیٹھا کرتے تھے کبھی وہ انہوں نے اس زمانے میں وہ بنگلہ لیا تھا ساڑھے چار لاکھ تھا تو اس میں یہ تھا کہ ڈھائی لاکھ انہوں نے پیمنٹ کر دیا تھا دو لاکھ تین چار مہینے میں پیمنٹ کر دیں ابھی وہ کچھ دنوں پہلے وہ بنگلہ ان کے دیہانت کے بعد بکا ہے کچھ اراؤنڈ ہنڈرڈ کرور کا تو یہ انہوں نے لیا تھا ساڑھے چار لاکھ میں تو انہوں نے یہ پیسے جو تھے ایک ساؤت کے پروڈوسر کی پکچر سائن کی تھی اس نے آکے انہوں نے ڈھائی لاکھ دے دی ڈھائی لاکھ انہوں نے زمانے میں ایسے تھے جیسے آج کوئی پچیس کروڑ دے دے تو اب انہوں نے اسکرپ بھیجی تو اتنی بری تھی اتنی بری تھی کہ راجشکنہ ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا دیکھو بھائیا پیسہ تو میں واپس نہیں کر سکتا ہوں اس کا اس لیے کہ میں نے گھر کھڑی جا اور یہ پکچر میں اگر میں نے کام کر لیا تو میرا کریئر اس پکچر کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو تم لوگ اس کا سکرین پلیک اسی طرح ٹھیک کر دو اس لیے کہ ہم نے وہاں اس کو کہانیاں وانیاں اپنی صرف ہی تھی آفیس میں آتا رہتا تھا تو اس طرح پھر ہم دولوں ساتھ کام کرنے لگے اب چلے گئے ہم ساؤتھ وہاں جا کے ہاتھی میرے ساتھ ہی لکھی ہم نے تو اس کے بعد ہم واپس آئے تو یہاں سیتھا گیتا پلین ہو رہی تھی تو ہوا یہ کہ ہم نے کبھی ریسائیڈ نہیں کیا کہ کل سے ہم پارٹلر ہیں وہ حالات ایسے تھے کہ ہم ساتھ جڑتے چلے گئے اور پھر لگا کہ ہاں ٹھیک ہے اچھا ہی کام ہو رہا ہے جاوید صاحب ہم نے یہ بھی سنیا اس وقت رائٹرز کے کچھ حالات ایسے تھے کہ نہ انہیں ٹھیک سے پیسے ملتے تھے نہ عزت تھی کبھی کبھی تو تو کریڈٹ بھی نہیں ریا جاتا تھا یہ صحیح ہے اس زمانے میں رائٹرز پورلی پیٹ تھے اور بینر پہ پوسٹر پہ تو نام کا سوالی نہیں ہوتا تھا تو ہم نے جب اپنی ہماری کیا انداز آئی وہ ہٹ ہو گئی پھر ہاتھی میرے ساتھی آئی وہ ہٹ ہو گئی پھر اس کے بعد سیتا ہو گیتا آئی وہ ہٹ ہو گئی تو اب جب چوتھی ہماری پکچر آئی دنجیل تو ہم نے پروڈیوسر سے کہا کہ بینر پہ جہاں میوزک ڈریکٹر کا نام دیتے ہیں ڈریکٹر کا نام دیتے ہیں تو سارے ایکٹروں کے فیسے دیتے ہیں تو اس میں ہمارا رائٹر ہماری کمپلیٹ اسکرپٹ ہے یہ بھی تو دے دیجئے اسکرپ بھائی سلیم جاوید تو ان کا نام نام نہیں ہوتا رائٹر کا نام کوئی اس پہ بینر پہ دیتا ہے پوسٹر پہ دیتا ہے کیا کوئی نہیں دیتا تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اس دن ہم رات کو پوسٹر پہ پورے وہ زمانے میں ایک ہی سمائے میں پورے ہندوستان میں پکچر ریلیز نہیں ہوتی تھی تو بڑے بڑے شہروں میں پہلے لگتی تھی پھر چھوٹے شہروں میں کوئی جنوباد آتی تھی پھر اس نے چھوٹے شہروں میں اس کے بعد آتی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو پوسٹر سب لگ چکے تھے پورے بمبائی میں تو ہم نے دو جیپیں ہائر کی دو سیڑیاں اس پہ رکھی اور ایک سٹینسل بنوایا اور کلر دیا اور دو آجمی رکھے اس میں ہم نے کہا جاؤ پورے شہر میں جہاں جہاں زنجیر کا پوسٹر اس کے اوپر لکھ دو سلیم جاوید اب وہ بھی ہم نے تو اتنا ہی کہا تھا لیکن وہ ظاہرے رات بھر کام کرنا تھا تو دو چار لگا لیے تھے اس نے تو اس نے کہیں ہیرو کی ناک پہ کہیں پران کے مو پہ کہیں جیا کی گردن پہ انہوں نے سب جگہ لگ دیا ریٹن بائی سلیم جاوے اب کیا کریں بھئی کوٹ میں جائیں پولیس کو کہیں کیا کریں تو اس کے بعد سے پروڈوسر ہمارا نام دینے لگے نہیں لیکن کچھ ایسا سلسلہ شروع ہوا کی ایک کے بعد ایک زنجیر آئی دیوار آئی شولے آئی اب سیکسات تو سب نہیں آسکتی تھی نا ایک ایک بار دیکی آئی مطلب every film was like breaking new grounds and new record بنا رہا تھا پہلی بار ایک ایسی رائٹر کی جوڑی آئی جو which was the recipe to success تکھے کیا ہے کبھی کبھی لوگ ابھی یہ تو یہ فلم ہے I feel very humbled sometime ان کے اوپر کلیفورنیا میں فرانس میں پیریس میں لوگوں نے تھیسس لکھے ہیں ایک میری کوہن ہے کلیفورنیا کی انہوں نے ایک پورا تھیسس لکھا ہے میٹا فر اندر ڈائلوگ اف سلیم جاوید ایک پیریس میں انہوں نے بہت لکھا ہے لمبا چھوڑا ایک almost کتاب لکھ ڈالی ہے کہ اوز زمانے کے وہ جو انگری ینگ من کی امیج تھی وہ کنٹمپریری کیوں تھی how it represented the society thank you very much لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہمیں ایسا کچھ پتا نہیں تھا ہم تو فلمیں لکھ رہے تھے اور ہم نے سوچا یہ انٹرسٹنگ یہ لکھ دیا تو یہ ہمیں اچھا لگ رہا تھا وہ لکھا ہم نے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کا سوشیو پولیٹیکل یا سوشیو اکنومک ایفیکٹ کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا اور اچھی بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا اچھی بات اس لیے ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو اس کی مطلب ہم سماج کو باہر سے دیکھ رہے ہیں بھئی آج کل لوگوں کی یہ فیلنگ ہے تو ایسا لکھو ہمیں نہیں پتا تھا ہم تو خود سماج کا حصہ تھے تو سماج جس ہوا میں سانس لے رہا تھا وہ ہوا میں ہم سانس لے رہے تھے اس ہوا میں جو کچھ تھا جو سماج کے سسٹم میں جا رہا تھا وہ ہمارے بھی جا رہا تھا تو ہم کیونکہ بلکل اس سے جڑے ہوئے تھے تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ ہم جیسا سوچ رہے ہیں وہی سب سوچ رہے ہیں اور جو سب سوچ رہے ہیں وہی ہم سوچ رہے ہیں تو ہم نے لکھا اور لوگوں کو اسی لیے اچھا لگا جاوید صاحب ایک ایسا سمیں آیا تھا سلیم صاحب نے کہا تھا کہ you were paid more than the lead actor of the film سر یہاں کو انکم ٹکس والا تو نہیں ہاتھ اٹھا دے ہاں ایسا بھی ہوا لیکن you started dictating the terms آپ نے دیکھیں ڈکٹیٹنگ the terms جو ہے وہ بڑی انفیر بات کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رائٹر کا نام نہیں دیتے تھے رائٹر کو پیسہ نہیں دیتے تھے تو اب اگر رائٹر کا ایسا میرا نام ایسا ہوگا اور مجھے پیسہ اتنا بلے تو انہیں لگتا ہے ایس کا تو بڑا جمع خراب ہے آپ تو زیادہ ہی terms بتا رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے چھوٹے آدمی کا جو کمزور آدمی ہے اب وہ کسان جا کے زمیندار سے جب بات کرتا ہے تو وہ بتمیز لگتا ہے زمیندار اسے دس گالیاں دیتے تو کوئی بات نہیں زمیندار کا تو کام کسان کو گالی دینا ہے نا لیکن جب کسان کھڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نے تو ریولٹ کر دی ہیں یہ تو صاحب بہت ہی خطرنا ہے آدمی ہے بہت جلدی انٹرنیشنل بھی ہو جائے گا یہ جو کرافٹ تھا سکرین پلے کا اس بارے میں you were extremely aware کیونکہ شاید اس سے پہلے سٹوری لکھی جاتی تھی ڈائلوگز لکھے جاتی تھی لیکن سکرین پلے ڈیولپمنٹ کا جو کرافٹ تھا وہ شاید پہلی بار لیکن میں ایک پکچر میں کام کر رہا تھا اس کے ڈریکٹر تھے مدوسودان صاحب وہ بھی پکچر بنی نے کچھ دنوں شوٹنگ ہوئی اس کی تو میں نے ایک دن مدوسودان صاحب سے پوچھا میں لے آنے آتھا بالکل تو میں نے کہا کہ سر یہ میں سکرین پلے کیا ہوتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھے کوئی کتاب سجد کر سکتے ہیں how to write a screen play what is a screen play تو انہوں نے کہا تم یہ جانتے ہو novel کیا ہوتی ہے میں جی تم یہ جانتے ہو short story کیا ہوتی ہے میں جی تم یہ جانتے ہو play کیا ہوتا ہے جی ہاں تم یہ جانتے ہو poem کیا ہوتی تم نے کوئی کتاب پڑھی ہے how to write a novel what is a novel میں نے کہا نہیں تو کیسے معلوم ہے میں نے کہا وہ novels پڑھی ہیں تو پھر screen play پڑھو how to write a screen play کیوں پڑھ رہے ہو screen play پڑھو خود سمجھ میں آئے گا تو مجھے انہوں نے کتاب دی جس میں کوئی 20 بہت اچھے screen play 40's کے Hollywood کے تھے تو میں نے وہ پڑھی تو کچھ مجھے اندازہ ہوا screen play کا لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے screen play اس سے بھی زیادہ سکھا سلیم صاحب سے سلیم صاحب کو سکرین پلے کا جیسا سنس تھا وہ کم لوگوں کو ہوا اور جب ہم نے اسوسییٹ کیا اور ساتھ میں ہم نے کام کیا تو میں نے سکرین پلے بہت حد تک ان سے سکھا اس میں کوئی شک نہیں جاوید صاحب یہ سلسلہ چلا تک کچھ اس کے بعد آپ یہ سپراتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے بعد کافی سکسسفل screen plays لکھے ارجن ہے یا بیتاب ہے لیکن آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا ابھی جب آپ حالانکہ بوٹھ ایسا نہیں لگا بوٹھ ایسا نہیں لگا بوٹھ ایسا نہیں لگا ابھی جب آپ بوٹھ ایسا نہیں لگا حالانکہ سلیم صاحب نے تو گریشیسلی یہاں تک کہا ہے کہ میں میں نے تھوڑی جلدبازی کی اس ٹائم پر مجھے تھوڑا اگر میں تھوڑا اسے ٹائم دیتا تو شاید میں یہ روک پاتا غبیہ آپ کو صرف کام کے بارے میں ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بہت بڑا اور کام ہوتا اور دس بیس سال ہم اور فلمیں دیکھ پر ہاں ایسا ہو بھی سکتا تو معلوم نہیں اب دیکھئے یہ تو یور گیس اس گوڈ اس ماہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ پارٹنر ہیں ایک سمنٹ فیکٹری اور آپ کا منٹل رپو اپنے پارٹنر سے ہے کہ نہیں ہے یا رہا کہ نہیں رہا لیکن جب تک قائدے میں کام ہو رہا ہے کہ بھئی کتنا پروڈکشن ہے یہ آپ کو معلوم ہے اسے بھی معلوم ہے کتنا پیسہ آیا یہ معلوم ہے ایک سپنڈیچر کیا ہوا یہ معلوم ہے اتنے شیئر بنتے ہیں پیسے دے دیے کہ یہ کام چل سکتا ہے یہی میں کہوں گا ایک ٹیسٹائل مل کے بارے میں یہ آئرین اور کی مائن کے بارے میں لیکن رائٹنگ ایک دوسری چیز رائٹنگ is totally untangible اس میں کوئی آپ تول نہیں سکتے کہ یہ سین صحیح ہے کہ نہیں آپ ناپ نہیں سکتے کہ یہ ڈائلوگ کریکٹ ہے کہ نہیں یہ ایک آپس میں جب تک ٹوٹل منٹل کنیکشن نہیں ہوگا مائنز ایک نہیں ہوں گے تب تک آپ کام نہیں کر سکتے یہ تھنڈے دل سے کام نہیں ہوگا یہ تو دو آدمیوں کا ایک ہو جائے برین تب کام کر سکتے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ شروع میں ایک ہوتے ہیں پھر تھوڑی سکسس ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے پھر آپ کے کچھ دوست ہو جاتے ہیں کچھ دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں پھر آپ کے جو دبے ہوئے انٹریسٹ وہ نکل آتے ہیں آپ انہوں میں انٹریسٹڈ ہو جاتے ہیں ساتھ میں پھر ان کے جو دبے ہوئے انٹریسٹ تھے اس میں نکل آتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ جو منٹل کنیکشن ہے وہ بریک ہونے لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا یعنی کہ ہمارا کبھی جگڑا نہیں ہوا ہمارے ساتھ کبھی توتو میں میں نہیں ہوا جب ہم لگ ہوئے بہت تحضیر بطمیز کے ساتھ لیکن مجھے لگتا ہے کام میں وہ جو ہماری جگل بندی تھی وہ رہی نہیں تھی بعد مجھے